اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اور فرنڈس اسے ساکیب اکبال ویلکم اون مائی یوٹیوب چینل اکبال بیالو جی آج ہم ڈسکس کریں گے اوٹ ٹرک آف الیکٹرانک کنفیگریشن کہ آپ نے الیکٹرانک کنفیگریشن کو کس طرح ایک سمپلیسٹ ویہ میں سولف کرنا ہے سو جب یہ ٹوپک میں اپنے ایون لور کلاس ایون کچھ ہی دن پہلے میں اپنے ہی ایک سٹوڈنٹ جو کہ فور کلاس میں پڑھتا ہے اس کو میں یہ بتا رہا تھا ایکسپلین کر رہا تھا سو اس کے بعد انہوں نے خود بخود ایکسپلین کیا کہ آپ لوگوں کی کیمیسٹری کتنے آسان ہیں سو شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ میں آپ کو ایک سمپلیسٹ ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ الیکٹرانک کنفیگریشن کو آسانی سے سولف کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہوئے تو کانلی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلو سٹارٹ لیتے ہیں آج کے ٹوپک الیکٹرانک کنفیگریشن کے سمپل ٹرک سے دیکھیں بیٹا میں جو کہتا ہوں آپ نے میرے ساتھ دوہرانا ہے یعنی اگر میں کہتا ہوں سکول تو آپ نے کہنا ہے سکول اگر میں کہتا ہوں پبلک سکول تو آپ نے کہنا ہے پبلک سکول اسی طرح یعنی ہم سارا سکول نہیں لکھیں گے سکول ہمارے پاس کس الفیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے سو میں لکھوں گا اسی طرح چلو شروع کر دے جائے آپ کا بھی پریکٹس ہو جائے گا میں کہتا ہوں میں نے اپنا اس سے یہاں پر لکھ دیا یعنی سکول اب آپ کی باری ہے میں جو کہتا ہوں آپ نے بھی میرے ساتھ وہی الفاظ دوہرانے ہیں سو میں نے یہاں پر کہا سکول آپ بھی کہیں گے سکول اب میری باری ہے میں کہتا ہوں پبلک سکول تو آپ بھی کہیں پبلک سکول ٹھیک ہے نا اب میری باری ہے میں کہتا ہوں ڈیویجن پبلک سکول تو آپ بھی کہیں ڈیویجن پبلک سکول اب میں کہتا ہوں فیڈرل ڈیویجن پبلک سکول تو آپ بھی کہیں فیڈرل ڈیویجن پبلک سکول بس الیکٹرانک کنفیگریشن ہو گئے یعنی سکول 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 پبلک سکول، پبلک سکول، ڈیویجن پبلک سکول، ڈیویجن پبلک سکول، ڈیویجن پبلک سکول، فیڈرل ڈیویجن پبلک سکول، فیڈرل ڈیویجن پبلک سکول یعنی ہر ایک کو آپ نے دو مرتبہ لکھنا ہے سکول کو آپ نے دو مرتبہ لکھنا ہے سکول سکول پھر پبلک سکول کو آپ نے دو مرتبہ لکھنا ہے ایک ہی اور ایک ہی پھر ڈیویجن پبلک سکول کو آپ نے دو مرتبہ لکھنا ہے ایک یہ ڈیویجن پبلک سکول دوسرا یہ ڈیویجن پبلک سکول پھر فیڈرل ڈیویجن پبلک سکول کو بھی آپ نے دو مرتبہ لکھنا ہوتا ہے فیڈرل ڈیویجن پبلک سکول فیڈرل ڈیویجن پبلک سکول اس سے آگے بھی ہمارے پاس کچھ اور ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس کافی ہے آپ کو الیکٹرانک کنفیگریشن کرنے کیلئے اور اس میں کچھ ہمارے پاس ایکسپشنل کیسس آتے ہیں ایک رولز کے مطابق دو رول ہے ہمارے پاس اف بو رول یا اف بو پرنسپل اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہونٹ رول اس کے مطابق ہم الیکٹرونک کنفیگریشن کو کریں گے دیکھیں بیٹا اس سپریلی ویڈیو میں جب میں ایکسپلین کر رہا تھا اس پیڈی ایف آربیٹال کو میں ایکسپلین کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہمارے پاس کتنے آربیٹال ہے دو آربیٹال ہے یہ جو میں نے بلیک مارکر سے کمرہ ڈرا کیا ہے یعنی اس توڑا غریب ہے تو اس کے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ ہے پی کے گھر میں ہمارے پاس تین کمرے ہیں جو میں نے بلیک مارکر سے ڈرا کیا ایک دو تین اسی طرح ڈی میں ہمارے پاس کتنے آربیٹال ہیں کتنے کمرے ہیں ایک دو تین چار پانچ اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر اف میں کتنے ہیں سیون ہے ون ٹو تری فور فائف سکس سیون اب ہر ایک اربیٹال میں یہ ہمارے پاس اربیٹال ہے اب ہر ایک اربیٹال میں یاد رکھ کے مکزیمم دو الیکٹران آ سکتے ہیں with opposite spin میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں explain کیا تھا ہنچول میں اب یہ ہمارے پاس اس میں دو الیکٹران آ سکتے ہیں تو دو الیکٹران یہاں پر یعنی اس میں ہمارے پاس مکزیمم کتنے الیکٹران آ سکتے ہیں دو الیکٹران یہاں پر آ سکتے ہیں بیٹا مکزیمم اس میں ہمارے پاس دو الیکٹران آ سکتے ہیں سو یہاں پر پی میں ہمارے پاس کتنے الیکٹران ہیں دو ای دو ای دو ای تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہوگئے سکس الیکٹران اس سے کم ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوں گے یہاں پر آپ پڑھیں گے دی میں ہمارے پاس کتنے دو چار چے آٹھ دس اس میں ہمارے پاس مکزیمم ٹیل الیکٹران آ سکتے ہیں اسی طرح اس میں ہمارے پاس 7 ہے تو 14 آ سکتے ہیں اب بیٹا یہاں پر موجود ہر ایک اس کے اوپر ہر ایک اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 2 یہاں پر موجود ہر ایک پی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 6 یہاں پر موجود ہر ایک ڈی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 10 اور اف کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 14 تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے اس ہے تو اس کے اوپر 2 یہاں پر اس کے اوپر 2 اس کے اوپر 2 اس کے اوپر دو اس کے اوپر دو اس کے اوپر دو اور اس کے اوپر دو ہر ایک اس کے اوپر آپ نے یہاں پر دو لکھنا ہے پھر پی کے اوپر آپ نے ہر ایک پی کے اوپر آپ نے سکس لکھنا ہے ہر ایک دی کے اوپر آپ نے ٹل لکھنا ہے ہر ایک اف کے اوپر آپ نے فوٹین لکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں یعنی ہر ایک پی کے اوپر میں نے سکس لکھا ہوا ہے اسی طرح ہر ایک دی کے اوپر میں نے ٹل لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہر ایک F کے اوپر میں نے کیا لکھا ہے 14 لکھا ہوا ہے اتنا تو آپ کر سکتے ہیں اب بیٹا ہم اس میں موجود S کو گنتے ہیں کہ S ہمارے پاس کتنے ہیں اور ہمارے پاس پھر B کتنے ہیں D کتنے ہیں F کتنے ہیں تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں کس چیز سے One سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں One سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں بیٹا سو سب سے پہلے ہم S کو گنتے ہیں کہ S کتنے ہیں سو میں یہاں پر لکھوں گا چونکہ میں One سے سٹارٹ لیتا ہوں One Two Three Four Five اسی طرح six Seven Eight اب S کو تو میں نے گن لیا S ہمارے پاس کتنے ہیں Ten ہیں یہاں پر میں نے جب S سے S کو گننا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہاں پر لکھاتا One اب One کے بعد کیا آتا ہے Two سو اب میں P کو گنوں گا لیکن P کے ساتھ میں One نہیں لکھوں گا کیونکہ One کی باری چلی گئی اب میں لکھوں گا Two سے تو اب میں گنتا ہوں P کو سو ہاں P ہمارے پاس یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو میں One نہیں لکھوں گا One کی باری گزر چکے اب میں Two لکھوں گا سو Two Three Four Five Six اسی طرح Seven اب وہ D کی باری ہے سو Two کے بعد کیا آتا ہے Three آتا ہے سو جب میں D کو گنوں گا تو میں Three سے سٹارٹ لوں گا اسی طرح D یہاں پر ہمارے پاس Three اسی طرح Four اسی طرح Five Six ہو گیا اب میں گنتا ہوں F کو تو F کو جب میں گنوں گا تو میں سٹارٹ لوں گا Four سے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم جائیں گے تو ایک ہمارے پاس F یہ ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا Four اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہے تو Five بس electronic configuration ہو گیا بیٹا اب ہم سب سے پہلے Hydrogen کے بارے میں دیکھتے ہیں اب انتہائی آسان اگر آپ اس پہ سمجھ گئے ہیں تو آپ یہ آسانی سے electronic configuration کو solve کر سکتے ہیں دیکھیں بیٹا اب یہاں پر ہمارے پاس Hydrogen ہے آپ کو پتہ ہے Hydrogen کا atomic number کیا ہے One ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے One is two ہے لیکن یہاں پر میں لکھوں گا One is two نہیں لکھوں گا One is one لکھوں گا میں نے One is one اس لئے لکھا کیونکہ یہاں پر اس میں ہمارے پاس کتنے ہیں اس کا atomic number کتنا ہے One ہے سو اگر میں two لکھوں گا تو two سے تو two تو one سے زیادہ ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا One یہ ہمارے پاس Hydrogen کا electronic configuration ہو گیا اب اس میں اس ہے یہاں پر اس میں دیکھیں تو کتنے orbital ہے ایک orbital ہے یہاں پر orbital میں نے draw کیا ہے جو میں نے black marker سے draw کیا یہ ہمارے پاس کیا ہے orbital ہے اب یہاں پر اس میں موجود electron یہاں پر کتنے ہیں ایک ہے تو میں یہاں پر ایک electron کو draw کروں گا یہ ہمارے پاس electron ہے اسی طرح helium ہمارے پاس اس کا atomic number کیا ہے two ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کیا آتا ہے one is two سو میں یہاں پر لکھوں گا one is two یہ s orbital ہے تو اس میں صرف ایک ہی orbital ہے electron کتنے ہیں دو ہے تو میں یہاں پر draw کروں گا دو electron ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے helium helium کا atomic number کیا ہے three ہے سو میں یہاں پر start لوں گا پہلے کیا ہے one is two ہے سو میں یہاں پر لکھوں گا one is two یہاں پر اس کے بعد کیا ہے two is two ہے لیکن میں یہاں پر two is two نہیں لکھوں گا کیونکہ میں اگر یہاں پر two is two لکھوں گا سو two یہاں پر اور two یہاں پر یہ تو four بن جائے گا یہاں پر میں one لکھوں گا سو one is two یہاں پر اور two is one یہاں پر آ جائے گا سو اس طرح آپ نے electronic configuration کو کرنا ہے اب اس اس کا اس میں ہمارے پاس کتنے orbital ہے وہاں پر آپ نے پڑا ایک orbital ہے سو میں یہاں پر لکھوں گا یہ ایک orbital یہ one is two کا orbital ہے اس میں ہمارے پاس کتنے electron ہے دو electron ہے تو میں یہاں پر رٹ مارکر سے draw کرتا ہوں دو electron اب اس کے بعد ہمارے پاس اس میں اس کا اس میں کتنا sorry اس میں کتنا orbital ہے ایک orbital ہے یہاں پر electron کتنے ہے one تو میں یہاں پر one electron draw کروں گا بری یہاں کا ایٹامک نمبر کیا ہے فور ہے سو میں یہاں پر لگوں گا سب سے پہلے کیا ہے ون ایس ٹو آتا ہے سو میں یہاں پر لگوں گا ون ایس ٹو پھر اس کے بعد کیا آتا ہے ٹو ایس ٹو آتا ہے سو میں یہاں پر لگوں گا ٹو ایس ٹو اس کا اربیٹال کس طرح ہے ایک اربیٹال ایک اربیٹال یہ اس کا اس میں دو الیکٹران اس میں بھی دو الیکٹران میں یہاں پر دو دو الیکٹران جا کرتا ہوں میں نے کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں بوران اس کا ایٹامک نمبر کیا ہے فائف ہے سو اس کا ایٹامک نمبر فائف ہے تو آپ کیا بنے گا ون ایس ٹو ایس ٹو ٹو پی ون بنے گا ٹو پی ون اس لیے بنے گا کیونکہ دو الیکٹران یہ دو الیکٹران یہ اور ایک الیکٹران یہ تو ٹوٹل ہمارے پاس فائف بنتے ہیں اگر میں یہاں پر موجود ٹو پی سکس لکھوں گا تو پیلے تو ہمارے پاس ٹین الیکٹران بنے گے یہاں پر ہمارے پاس آپ نے اس کے اٹابیک نمبر کے مطابق electronic configuration کو کرنا ہے اسی طرح اس کا arbitral کس طرح ہے ایک arbitral ہے اسی طرح اس میں بھی ایک arbitral ہے دو electrone اس میں ہے دو electrone یہاں پر تو میں ہر ایک arbitral میں دو electrone راکھویں گا اب یہاں پر آیا پی orbital پی orbital کا شیف کس طرح ہے اس میں کتنے arbitral ہیں ایک دو تین تین arbitrال ہے سو میں یہاں پر ڈرع کرتا ہوں تین اربیٹران میں نے یہاں پر اٹھا کی ایک الیکٹران ہے یہاں پر تو میں یہاں پر اٹھا کروں گا ایک الیکٹران اب کاربن ہمارے پاس اس کا اٹامک نمبر کیا ہے سکس ہے یہاں پر کیا آئے گا ون اس ٹو آئے گا ٹو اس ٹو آئے گا اور ٹو پی ٹو آئے گا کیونکہ یہاں پر دو الیکٹران یہ دو الیکٹران یہ دو الیکٹران تو ٹوٹل ہمارے پاس سکس بنتے ہیں یہ اس کا ہمارے پاس سٹرکچر ہے یہ اس اربیٹال اس میں دو الیکٹران اس اربیٹال دو الیکٹران پی اربیٹال اس میں ہمارے پاس پی سفشل اس میں تین اربیٹال ہے ایک اربیٹال یہ دو الیکٹران ہے تو میں یہاں پر دو کوڈرا کروں گا لیکن سیم سپن میں اگر اس کا سپن اس طرح ہے سو اس کا سپن بھی اس طرح ہونا چاہیے اسی طرح آپ ہر نائٹروجن کا بھی خود کر لے بیٹا یہ ہمارے پاس الیکٹرونی کنفیگریشن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں دو ایکسپشنل کیسز جو کہ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ایک ہمارے پاس اوکے بیٹا میں فرسٹ ایکسپشنل کیس جو کہ ہمارے پاس کرومیم جس کا ایٹامک نمبر ہمارے پاس 24 ہے یہاں پر ڈسکس کرتا ہو لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ارگان ہمارے پاس اس کا ایٹامک نمبر کیا ہے ایٹین ہے میں اس کو ڈرہ کرنا دیکھتا چاہتا کہ آپ کا کنسپکو ی v2 2p6 2p6 یہاں پر 3s2 یہاں پر 3s2 میں لکھتا ہوں یہاں پر 3p6 پی سکس یہاں پر تری پی سکس اب ٹوٹل الیکٹران ہمارے پاس اس میں کتنے ہیں ایٹین ہے اس کا ایٹمیک نمبر کیا ہے ایٹین ہے سو اب میں اس الیکٹران کو کتنا ہوں ٹو پلس ٹو پلس سکس اسے کیاتا ہے ٹین پلس ٹو ٹوasser سکس ہمارے پاس ایٹین تو اس طرح اس کا الیکتران کنفگریشن ہو سکتا ہے یہاں پر اس اس میں کتنے اربیٹال ہے ایک ایڈو 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 ای� گے with opposite spin 3s2 2 electrons ہو 2 electrons 3p6 6 electrons ہو یہاں پر 6 electrons یہاں پر first exceptional case ہمارے پاس 24 پہ آجاتا ہے according to your book تو ہمارے پاس کیا ہے chromium کا atomic number کیا ہے 24 اب اس کا electronic configuration draw کرتا ہوں 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d10 یہاں پر 3d10 نہیں لکھوں گا اگر میں 10 لکھوں تو پھر تو 24 سے زیادہ ہوتا ہے سو یہاں پر میں لکھوں گا 3d4 کس طرح کنتے ہیں دو الیکٹران یہاں پر دو الیکٹران یہاں پر 6 الیکٹران یہاں پر تو total 10 ہو گئے دو الیکٹران یہاں پر 12 ہو 6 یہاں پر تو ہمارے پاس 18 ہو گئے دو یہاں پر تو ہمارے پاس کیا ہے اس کو اب plus کرتے جائے تو ہمارے پاس 40 ہو گئے اور یہاں پر 4 ہے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 24 یہاں پر اس کا atomic number ہے اب اس کا orbital register کرتا ہوں یہاں پر اس کا orbital register کرتا پائپ پائپ اربیٹال میں یہاں پر جا کرتا ہوں دو الیکٹران میں یہاں پر دو الیکٹران دو الیکٹران سو یہاں پر دو الیکٹران سکس الیکٹران تو ہر ایک میں دو دو تو ہمارے پاس سکس الیکٹران یہاں پر دوبارہ اس ہے تو دو الیکٹران دو الیکٹران پی ہے تو پھر سے دری اربیٹال سو ہمارے پاس سکس الیکٹران ہر ایک میں ہمارے پاس دو دو ہر ایک میں تو ہمارے پاس سکس الیکٹران بن جائے گا یہاں پر اسے تو دو الیکٹرن یہاں پر تری ڈی ہے تو ہر ایک میں ایک ایک آپ نے ہمیشہ سنگل سنگل کو پٹ کرنا ہے سو یہاں پر ون ٹو تری فور سو ہمارے پاس فور آجائے گا لیکن یہ غلط ہے کس طرح غلط ہے کیونکہ ایک رول ہے ہمارے پاس جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہاف فلڈ اربیٹال ہاف فلڈ اربیٹال اور فلڈ اربیٹال یہ ہمارے پاس مور سٹیبل ہوتے ہیں یعنی اس میں مکزمم دو الیکٹرن آ سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس فل ہو گیا اگر میں اس کو ایک سے ایک سے ریموف کروں تو ایک تو ٹو کا ہاف کیا ہے ون ہے سو یہاں پر یہ ہاف فلڈ اربیٹال یہ فلڈ اربیٹال یہ ہمارے پاس مور سٹیبل ہوتے ہیں مور سٹیبل ہوتے ہیں رولز کے مطابق ہم اس کو سولف کریں گے بیٹا سو یہاں پر تو نہ تو हाफ فیلڈirsiniz تو اب کیا کرے گا یہاں پر جو 4S2 ہیں اس سے ہی ایک الیکٹران جم magistرے گA اور اس میں آ جائے گا تو اب اس کا الکٹرانئیکään باقی ہمارے پاس سیم آئے گا یہاں پر 4S2 تھا دو الیکٹران تھے یا ایک الیکٹران نے یہاں پر جم کے mendیا یہاں پر آئے گا تو اب یہاں پر دو الیکٹران ہیں صرف ایک الیکٹران تو میں یہاں پر لگوں گا 4S1 اور یہاں پر 3D4 تھا ایک الیکٹران اس سے آیا تو ہمارے پاس 3D5 تو اس نے ہمارے پاس ہی ہمارے پاس اب کی خیم یہ ہمارے پاس میٹا فرسٹ ایکسپشنل کیس ہے دوسرا ایکسپشنل کیس ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس 49 پہ آجاتا ہے سو اس سے سکرین شاٹ لیجئے میں اس کو بھی نوٹ کرتا ہوں اب ہم دوسرا ایکسپشنل کیس ہم پڑھ رہے دیتے ہیں کاپر 29 کاپر جس کا ایڈامک نمبر ہمارے پاس کیا ہے 29 ہے تو ایکسپشنل کیسے کر سکتے ہیں 1S2 1S2 2S2 2P6 2P6 3S2 3P6 3P6 4S2 4S2 3D10 سو میں یہاں پر 10 نہیں لکھوں گا میں 3D9 لکھوں گا کیونکہ یہ تو ہمارے پاس پھر زیادہ ہوتا ہے اگر میں یہاں پر 10 لکھتا ہوں تو یہ تو 13 بن جاتا ہے یہاں پر 29 ہے گنتے ہیں 2 یہاں پر 2 یہاں پر 3 یہاں پر تو ہمارے پاس کتنے بن گئے 10 ہمارے پاس 2 یہاں پر 12 6 یہاں پر 18 2 یہاں پر تو ہمارے پاس کتنے بن گئے 20 بن گئے یہاں سے دور اگر آپ دیکھیں اس ہے تو یہاں پر ایک آب lan اللہ میںunesبر så میں یہاں پر اگرipesک کو فیل کروں گا پھر میں پیر بناونگا کیونکہ یہ بھی ایک رول کہتا ہے سو یہاں پر 9 الیکٹران میں نے یہاں پر لکھ دیا لیکن یہ ہمارے پاس غلط ہے سو یہاں پر اسی طرح سیم کیس ہے کہ یہ ہمارے پاس اس سے ہی ایک الیکٹران یہاں پر جم کرے گا اور یہاں پر آئی گا سو یہاں پر تو سیم یہاں پر جب اس سے ایک الیکٹران نکل جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک الیکٹران سو اب یہ 4S2 تھا ایک الیکٹران نکل گیا تو 4S1 میں گیا یہاں پر 3D9 تھا سو ہمارے پاس اب ایک الیکٹران ہوں نے اس سے گین کیا تو یہ 3D10 بن جائے گا تو اس طرح ایک الیکٹران یہاں پر آ جائے گا سو اب یہ ہاف فلڈ ہے اور یہ سارے فلڈ فلڈ اربیٹال ہیں سو یہ ہمارے پاس سٹیبل ہے یعنی ایک رولز ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ایکسپلین کیا کہ ہاف فلڈ اربیٹال اور فلڈ فلڈ اربیٹال ہمارے پاس مور سٹیبل ہیں